ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ لفظ آدھا کر چکے یا لفظ آدھا کریں گے یا اللہ تعالیٰ عمر نبی پر اتنی مرتبہ صلات و سلام پہ ساری کائنات مل کر وہ نہ گن پائے یا اللہ تعالیٰ کما صلی اللہ تعالیٰ عبراہیم وعلال عبراہیم انکا حمید مجید آعوذ باللہ السمیع العالم العظیم الحافظ بوجل کری و سلطان الکریم من الرجس الخبیس المخبص شیطان اللہین الرجیم و قبیلہ و نفسی و نفسی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم و امن امت اللہ خلافیہ نظیر صدق اللہم و لانا لالی رزیم و بللہنا رسول نبی کریم و نحن و لازالک اللہ من الشاہدین و شاہدین و الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائدتہ یصلونہ علی النبی یا آئیو اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تصمیم آبا جبالی دوسری اللہم صلح علیہ سیدنا محمد و عبا و محمد و علی محمد و صحب محمد و بارک و صلیم آج ابراہیم اسبانی صاحب کی انتظام سے اور مکہ محچد کی انتظامیاں کے احتمام سے یہ محفر جو ہے وہ سجائی گئی اور ماشاءاللہ بہت سی باثر شخصیات جو ہیں وہ چل وہ فرما ہیں سعدات کرام بھی ہیں شہنشاہ سمنان کے خاندان سے ماشاءاللہ ابراہیم اسبانی صاحب اور ہمارے حبدالعزیز علمہ عبدالغنی ویسی صاحب اور خصوصی طور پر ہمارے یہاں اشرفی سلسلے کے خلیفہ جو ہیں اس کے آخریش صاحب وہ بھی جلوہ فرما ہے باقی شب اشرفی برادران اور بہت سی حسنی ہیں اللہ تبارت و تعالی جلل شانوں کا لاکلا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے دارے محبوب، دالی و مطلوب، آنکھا نامدار، مدنی دائج دار دائج دارے عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم حابی و سمول خیر الرسول، آمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ہم سنائیں گے تو اب یہ آپ کے داد پر اور آپ کی محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے محبت کے اظہار پر کے کتنا سننا چاہیں گے جس سے محبت ہوتی ہے جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو موں سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلنے لگ جاتی ہے انشاءاللہ کوشش آپ مجھے جانتے ہیں بارہ سال مجھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے اور محمد مصطفیٰ کے در کی نوکی کرتے ہوئے ہو گئے تو آج کی جو نشست ہے یہ خجمین نجمیری چشتی رحمہ اللہ کی یاد کے سلسلے میں ہے ایک بات یاد رکھنا خاجہ غریب نواز داتا گنج بخش مخدوم سابر بیہ یہ نام رکھے نہیں جاتے دیئے جاتے ہیں نام رکھے نہیں جاتے دیئے جاتے ہیں اور جو نام خدا پکارے پھر خدای پکارتی ہے جو نام خدا پکارے پھر خدای پکارتی ہے کتب الدین نہیں جانتے پختیار سب جانتے ہیں تو جب خدا پکارتا ہے تو پھر خدای پکارتی ہے آج تک خاجہ غریب نواز داتا گنج بخش غوث پاک تو یہ نام اس کی طرف سے عطا کرتا ہے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اب سماعت کیلئے میں خاجہ مینو بن اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو اولیاء میں وزیر آزم قرار دیتا ہوں خاجہ مینو بن اولیاء کے وزیر آزم ہیں اور یہ سیر ادھر ہی ہے رہی رہے گی خاجہ مینو بن اجمیری چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ جب محول کا پتہ چلے تو آدمی کی شخصیت اجادر ہوتی ہے سیستان میں آگ لگی ہوئی قتل و غارت خوراسہ میں قتل و غارت مشہد میں قتل و غارت نشاپور میں قتل و غارت لوگوں نے بنا لی دوڑ کر مسجد میں کے جان بچ جائے ملاہدہ اور فرقہ باطنیہ کی بدعات عام مسلمانوں نے لڑکیوں نے بچیوں نے باہوں نے بنا لی مسجد میں ان لوگوں نے مسجد کے دروازے توڑ کر مسجد میں لوگوں کو قتل کیا شہید کیا لوگ جو زخمی بچ کے ہاؤسپٹل میں پہنچے تو ہاؤسپٹل میں علاج کے لیے گئے تو یہ مسلمانوں ہی کے فرقے وہاں بھی قتل و غارت عام اور ہاؤسپٹل میں روس کے سب کو قتل کیا ایسے ماحول میں خاجہ مینو بن اجمیری چشتی رحمہ اللہ جو ہیں ابھی ان کا بچپن گزر رہا ہے تو جس کے بچپن میں یہ دگرد کا یہ ماحول ہے تو کیا اثر ہوگا اسی لیے والدِ گرامی سید غیاس الدین رحمہ اللہ کہہ لگے بیٹے سیستان کا علاقہ کچھ بہتر نہیں لگ رہا چلو یہاں سے خوراساں چلتے ہیں شاید وہاں بہتر ہو خوراساں میں پہنچے تو خوراساں میں بھی وہی حال یہ اسی طرح زندگی گزری پندرہ سال میں پہنچے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا دنیا سے والدِ گرامی گئے تو اسی سال میں ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا بچہ کیا پنچے کی اور ایک باغ اب باغ میں بیٹے ہیں پانی دے رہے ہیں درختوں کو تو ماں باپ کا اثر بچوں میں ضرور ہوتا ہے ماں اور باپ تحجد گزار ہوں ولیے کامل ہوں تو بیٹا کتب کی سیٹ پہ پہنچتا ہے ایک مجذوب باغ میں داخل ہوا بیٹے نے دیکھا پندرہ سال کی عمر بھی کیا عمر ہوتی ہے جاؤ جا کی امریکہ میں خود دیکھ لو کیا عمر ہے پندرہ سال کی عمر میں اور مجذوب یہ بھی نہیں کہ اس کے کپڑے کوئی بہت اچھے ہیں بڑا آمیر آدمی ہے نہیں مجذوب کی عالت کیا ہوتی ہے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے مجذوب داخل ہوا خاجہ مین الدین نے کیا کیا خدمت میں لگ گئے کہ اللہ کا بندہ آ گیا ہے خدمت میں لگے وہ اتنے خوش ہوئے ابراہیم کندوزی رحمہ اللہ اپنی ہی پھیلے میں سے سوکی ہوئی روٹی نکالی نکال کے موں میں چبائی پہلے اسے اچھی طرح چبا کے موں سے نکال کے کہا موں کھول خاجہ صاحب نے موں کھولا وہ چبائی ہوئی موں میں ڈال لی کیا آج ایسا ہم کریں جو نہیں اببہ جس گلاس میں پانی پیئے ہم نہیں پیتے دوسرا گلاس پھینکتے چلے جاتے ہیں حالانکہ سور المومن شفاہ مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہوتی ہے اور ہم وہ گلاس استعمال نہیں کرتے قربان جائے خواجہ پر فرماتے ہیں وہ چھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا جب میرے موں میں گیا معنی اس کو لے کے جب نگلا اس لکمے کا ٹکڑے کا اندر جانا تھا وہ اندر گیا دنیا باہر نکل گئی دنیا باہر نکلی تو جذوب وہاں سے روانہ کیا ہوئے کہ میں نے سارا باغ بیج دیا بیج کے میرے مند میں خیال آیا میں کیوں نہ قرآن یاد کروں میں کیوں نہ بخاری اور مسلم میں بھی پڑھوں کیوں نہ میں حدیث مبارکہ میں بھی پڑھوں بخارے میں جا کے قرآن پڑھنے لگے قرآن پورا حفظ کیا کون ہے جو کہتے ہیں ولی کامل جاہل ہوتے ہیں قرآن سارا حفظ کیا جتنے مرہ وجہ علوم تھے سارے پڑھ دیئے سارا علم پڑھ لیں کے بعد من چاہا اب کوئی وہ ملے جو علم کو عمل میں لے آئے ملہ مولوی جب تک صوفی بھی بنتا نقصان دیتا ہے معاشرے کو اس لیے مولوی کا تصوف میں جانا برا ضروری ہے جب تک یہ تصوف کو ٹچ نہیں کرے گا ملہ سر بازار خدا بیچ رہا ہے پھر یہ نقصان دیتا ہے اب تلاش کرنے لگے کوئی تو ملے کہ جو اس علم کو عمل میں لے کر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تب زندہ کے عبدالقادر جلانی ظاہر زندہ تو اب بھی ہر ولی ہے بغداد میں گئے عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے ساتھ پچاس دن سے زیادہ ایک کمرے میں گزارے خواجہ مہینی دن جب ایچشتی رحمہ اللہ اور ایک ہے روایت ہے کہ تین دن جتنے بھی ہو گھڑی ایک ہی کافی ہوتی ہے لیکن نہ بڑا ہیران ہو خواجہ صاحب رہے تریپن دن یا چھپن دن یا تین دن عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے ساتھ مرید نہیں ہوئے تو یہ یاد رکھنا یہ بزنس نہیں ہوتا پینی مریدی کوئی مرید ہونے کے لئے آئے تو دیکھا جاتا ہے میرے پاس فیض ہے کیا نہیں ہے ہے تو رکھ لیا جاتا ہے نہیں ہو تو بتا دیا جاتا ہے اے شاہ سمنا تیرا فیض ادھر نہیں سرزمین ہند اوپا ہے پھر بھیج دیا جاتا ہے آگے تو کتنے دن رہے عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے مرید نہیں بنایا کیونکہ فیض ان کے پاس تھا ہی نہیں کہا تمہارا فیض ہمارے پاس نہیں ہے وہاں سے روانہ ہوئے پھر رہے چکر لگا رہے ایک دن بغداد جنید بغدادی کی مرشد میں داخل ہوئے نمبر پر بیٹھ کر خواجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ نمبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیت کر رہے ہیں واس برما رہے ہیں خواجہ میں انہوں دین دروازے سے داخل ہوئے جب خواجہ عثمان حرونی پہ نظر پڑی سیدھا چلتے ہوئے آئے آتے ہی اپنا سر خواجہ عثمان حرونی کے تگموں میں رکھ دیا سالہ آرہ مجمع دیکھ رہا ہے کہ یہ کون چوان آیا ہے کہ جس نے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا ہے وہ سجدہ نہیں تھا کیونکہ سجدے کے لیے سات ہڑنیے اور نیت کی ضرورت ہوتی یہ پیر کے پہنچ امنا ایسے ہی ہے جیسے نبی نے کہا تھا جا تُو اپنی ماں کے پہنچ ام لے تیری منت پوری ہو جائے گی سر نیچے رکھا اور سنو سید زادہ ہے خواجہ میں انہوں کی نجمیری چشتی رحمہ اللہ سید ہیں اور خواجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ کے پاؤں میں سر رکھ رہے ہیں فیض لیتے ہوئے بابا بلے شاہ سید ہیں شاہ آنایت کے مرید ہوئے شاہ آنایت سید نہیں خطیب رہے ہیں سوائی خطیب دے جا شاہ آنایت کے مرید یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی نے خوبی ہے کتنی ہیں ہم لوگ امریکہ میں رہ کے ابھی تک بھی ذات کی قیدوں میں بند ہیں اور انسانوں ذات کی قیدوں سے کب نکلو گے آؤ نکلو ذات کے قید خانوں سے اور انسانیت کے تحت پر بیٹھو تاکہ بادشاہ نہ گو تم لیکن ابھی تک ہم قید خانے میں ہیں اس قدموں میں سر رکھا خواجہ عثمان حرونی یا جیسے مفتی غلام سرور نے کہا کہ ہرونی بروزن جعفری آپ نیچے اُترے سینے سے لگایا بتیس سال اس وقت عمر ہے خواجہ مینودی نجمیری چشتی رحمہ اللہ کی سینے سے لگایا لگا کے جو چشتیوں کے اپنے اپنے جو ان کے طریقہ ہے باعت کرنے کا فوراں باعت کر لی ہے کیونکہ فیض ان کے پاس ہے دیر نہیں لگائی فوراں اور سارے وضائف کروائے اور اسی در اسی بائفل میں فرمانے لگے جب وضائف پورے ہو گئے تو کہا مینودی میری دو انگلیوں میں دیکھ کچھ نظر آتا ہے فرمانے لگے حضور مجھے اٹھارہ ہزار عالم آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ نظر آ رہے فرمانے لگے جہاں کام ہو گیا جہاں ہو گیا تو یہی خواجہ مینودی جمہری رحمہ اللہ نے کہا ہے عارف وہ ہوتا ہے یوں انگلی بلند کرے دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھے ساری کائنات اس کو نظر آ جائے مولا امام رضا علیہ السلام کی اولاد روا کے نیچے سے امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کہیں گے امام رضا کون ہے مجھے یہ فخر حاصل ہے نائنٹین نائنٹی سیون کے اندر میں نے امام رضا علیہ السلام کے لوزہ کی زیارت کی پہلی دفعہ میں نے سونے کی گولڈ کی دیوار دیکھی فجر کی نواز میں نے وہاں ادا کی میں ایران رہ گیا دیکھ کے سونے کی پوری دیوار خالص گولڈ کی اور اوپر بھی سارا گولڈ اور لوگ اس طرح نماز ادا کرنے جا رہے ہیں یہاں تو لوگ صبح کے دائم کہاں افسے ہوں گے میں نے مردوں کو کم اور عورتوں کو دیکھا پورا چوت ہے اسے وہ حرم کہتے ہیں پورے کا پورا حرم یعنی وہ چوت بھڑا بڑا اور عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ سجر کی ازان میں اٹھ کے امام رضا علیہ السلام کے مزار پہ جا رہی یہ خاجہ میندین امام رضا کی اولاد میں سے آپ کہیں گے امام رضا کی اولاد میں سے ہونا کیا فخر ہے سماتھ فرمائیے نشاپور کا شہر علامہ ویسی صاحب سمجھیں گے نشاپور محدثین کا شہر کون سا محدث ہے جو نشاپور میں نہیں گیا نشاپور میں سارے علماء اکدئی امام رضا علیہ السلام نشاپور چلے گئے نشاپور میں جا کے اب جب امام رضا ہے وہ تو سارے مولوی کٹھے ہوگے سارے محدثی کہنے لگے امام ممبر پہ بیٹھو ممبر آپ کا لیکن امام آج ایسی حدیث سناؤ کہ جس کی چین میں صرف تیری جادہ آئے چین سمجھتے ہونا فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے فلاں 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 اور اس نے حضور سے سنا تیری چین میں صرف جادہ آئے اور کوئی بندہ نہ آئے یعنی صرف تیرے اببہ تیرے اببہ ان کے اببہ ان کے اببہ آئے کہنے لگے سناؤ امام رضا علیہ السلام سنانے لگے حدیث امام رضا علیہ السلام سنانے لگے کہنے لگے اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سناؤ میں نے سنا اپنے ب아پ موسا قазم سے میرے باپ نے سنا اپنے باپ امام جعفر صادق سے امام جعفر صادق نے سنا اپنے باپ امام باکر سے امام باکر سے نے سنا اپنے باپ امام زین علابدین سے امام زین علابدین نے سنا امام حسین سے امام حسین نے سنا اپنے باپ مولا علی المرتضی سے علی المرتضی نے سنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور امام رضا کیا لگے سنو اس لا الہ الا اللہ کہنے کی بھی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط مائے ہوں جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور ابھی رامہ ویسی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ نور خاجہ صاحب میں موجود ہے تو جو ان سے پیار کرے گا تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھی جنت میں ہی جائے گا کلمہ پڑھا اور ان سے محبت کی یہ ہیں امام رضا علیہ السلام خاجہ مہینہ بن نجمیری چشتی رحمہ اللہ مرید ہو گئے کتنا پڑھا ہوا ہے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے تو بندے کے پاس علم ہو تو اس میں ال علم و حجاب ان اکبر علم سب سے بڑا پردہ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے بڑے بڑے صاحب علم تھے جب تک انسان میں تصوف و آجزی نہیں آتی انسان ترقی نہیں کر سکتا لیکن خاجہ صاحب ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ پیس صاحب میری ڈیوٹی کیا ہے میں نے خدمت کیا کرنی ہے تو سنو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی تین ہزار نفر پڑتے ہوں گے آپ سمجھتے ہوگے کہ پیر صاحب نے کہا ہوگا کہ تم اتنی ساری چیزیں کرو نہیں پیر صاحب نے ایک ڈیوٹی لگائے خاجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ نے فرمایا کیا نہیں لگے اے محمد دیر ہم تیری ڈیوٹی یہ لگاتے ہیں کہ رات کو سونے والے کپڑوں کا خیال تو رکھا کرے گا آٹھ سال تک خاجہ مہین یعجمہری چشتی رحمہ اللہ نے پیر کے سونے والے سلیپنگ ڈریس کو دھویا دھو کے لیا ہر رات اپنے پیر کے بستر کے پاس لگتے کہ میرے پیر اس کو پہن کر سوئیں گے آج سال تک اپنے پیر کے سونے والے کپڑوں کا خیال لگتے رہے ایک جناب دیس سال ہے ڈاکٹر طاہل پادری صاحب نے اپنی کتاب تذکرے اور صحبتے میں آج سال لکھا ہے اور اگر بتیس اس میں اگر وہ باعت کرے تو آج ہی کرینے خیال اس لگتا ہے آٹھ سال تک یہ کام کیا کافی عرصہ گزرا جب مکمل ہونے میں آٹھ سال تو بیچ میں اتفاق آؤ چلے ہم حج کرنے چلتے خواجہ میندی اجمہری چشتی رحمہ اللہ کو پیر ساتھ لے گیا حج کرنے ماں باپ ساتھ ہو پیر استاد ساتھ ہو حج کرنے کا مزہ ہی جدا آتا ہے پیر ساتھ ہیں کعبے کا تواف ہو رہا ہے کعبے کا تواف کرتے کرتے ایک چکر دو چکر تین چکر ساتھ میں چکر پر بیزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہوگے پر نالے کے نیچے کھڑے ہوگے خواجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ نے خواجہ میندی اجمہری چشتی رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑا دائیں ہاتھ پکڑ کے آسمان کی جانب بلند کیا اور عرض کی یا اللہ میں یہ تیرے سپرد کرتا ہوں اسے قبول فرمالے اللہ اللہ پیر نے جب یہ کہا تو آواز آئی عثمان ہم نے تیرہ مورید قبول کیا آپ فرمالے جو چل میندی باگ بن گئی اب مدینے چلتے ہیں اپنے پیم کے ساتھ مدینے پہنچے حضور کے روزہ اقہر کے سامنے کھڑے ہوئے اور دائیں طرم خواجہ عثمان میندی اجمہری چشتی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا لیکن اب اپنے کیے خواجہ صاحب کا کہ پیر ہاتھ پکڑ کے برابر کھڑے کر رہے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ آگے کرتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں پیر آگے اسی لیے یہ مسالہ ہے اببہ چل رہا ہو تو حضرت ابو حریرہ کا فرمان کہ اببہ کے آگے بیٹا چل نہیں سکتا یہ حدیثیں اپنے بچوں کو بتایا تو رہتا کہ ان کو عدب آئے بیٹا اپنے باپ کے آگے نہیں چل سکتا اسی طرح استاد کی باپ ہے تو آگے نہیں چل سکتا تو پیچھے تھوڑا سا رکے آپ سمجھ گئے فرمان لگے حضور کو سلام بھیجو خاجہ میندی نے جو میری چشتی سلام کرتے ہیں السلام علیتہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تجھ پر سلام ہو روزہ انور سے جواب آیا تجھ پر بھی سلام ہو اے سمندر اور خشکی کے تمام مشاہد کے کتب تجھ پر بھی سلام ہو یہ آواز جب آئی کہ خشکی اور سمندر کے تمام اکتاب کا مشاہد بنا دیا مشاہد کا کتب بنا دیا کہا چل منظوری ہوگی واپس چلیں اب واپس پھر بنداد آئے تو خاجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹے میں اب یہ تقاف یعنی چلہ میں بیٹھنے لگا ہوں کسی کو میرے کمرے میں متانے دینا صرف چارش کے وقت تو آئے گا روز آنا میں تمہیں روزانہ لیکچر دوں گا وہ لکھ لینا میرے بعد جو تیرے مرید ہوں گے آگے جو تو تبلیغ کرے گا ان کو وہ نصائح کرتے رہنا چارش کے وقت جاتے کھڑے ہو جاتے دروازہ کھلتا آپ بیٹھ جاتے پیر صاحب لکھاتے آپ لکھتے جاتے اٹھائیس دن مسلسل گزر گئے اٹھائیس مجلسیں اٹھائیس لیکچر انیس الارواح کتاب کا نام ہے یہ وہ اٹھائیس لیکچر ہیں جو روزانہ خواجہ صاحب کے پیر مرشد دیا کرتے اب جاتے ہیں چارش کے وقت کبھی دروازہ کھلتا ہے کبھی نہیں کھلتا انتالیس دن ہوا تو دروازہ کھل گیا کھلا دروازہ تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹے ہمارا آرڈر آ گیا ہے اب ہم یہاں سے رخصت ہوں گے لیکن سنو کل جب چارش کو آو گے نا تو جلدی ذرا آ جانا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم چلے سے اٹھ کے جاؤ گے تو جس پہ نظر پڑے گی وہ جنت میں چلا جائے گا دروازہ بند ہو گیا خواجہ مہمودی لگے میری چشتی نکارہ ہاتھ میں پکڑا بغداد کی گلیوں میں نکارہ بجا کر اعلان کرنے لگے کہنے لگے لوگو سنو کل چارش کے وقت تم میرے پیر کے دروازے پہ آ جانا کیونکہ میرا پیر جس پہ نظر کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا حالانکہ خواجہ صاحب نے کہا تھا تو اکیلے آنا کسی کو مت بتانا خواجہ صاحب نے پورا دن لگایا رات لگائی اگلے دن چاشت ہوئی تو خواجہ صاحب دروازے کے قریب کھڑے ہیں اور دروازے کے سامنے سارا بغداد جتنا آ سکتا تھا سارا لائن بنا کے کھڑا بیر صاحب نے جو ہی دروازہ کھولا تو چمع غفیر پہ نظر پڑی تو یوں دیکھ کے مہمودی نے جنہری سے لگے در آؤ میں نے تو تمہیں کہا تھا کسی کو مت بتانا یہ پورے بغداد کو کہاں لے آئے ہو کہا پیر اگر تیری نظر سے لوگ جنت میں جاتے ہیں تو سودا کب نہیں ہے میں نے سوچا کہ تنہا کیوں جاؤں میرا پیر جب موج میں ہے تو ہر کوئی کیوں نہ جائے غواجہ صاحب مسکورہ پڑے گئے لگے در آؤ قریب بلایا پہلے یہاں سے چوما پھر آنکھوں کو چوما اور کہا در آؤ لکھو خلافت نامہ خلافت نامہ لکھا گیا نالین چوبی دو دی خرقہ جو حضور مراج کی رات لائے تھے اس کی ڈیٹیل پھر کبھی بیان کروں گا خرقہ عطا فرمایا سر سے اتار کے پہلی ان کو دی مسلح دیا کہنے لگے سنو بیٹے ہم نے اسے بڑی حفاظت سے رکھا ہے تم بھی اسی طرح رکھنا ان چیزوں کو اور جس کو مرد پاؤ اس کو عطا کر دینا جس کو مرد پاؤ اسے دینا یہ نہیں کہا کوئی پڑھا لکھا بندہ کو مولوی ملے تو دینا جس کو مرد پاؤ تو اسے دینا اور اب جاؤ ہی جملہ بولا اور دنازہ بند کر دیا اور عالم تخیر میں چلے گئے خاجہ صاحب فرماتے ہیں یہ میری آخر ملاقات پیر صاحب سے بغدال میں اب میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کا چھمگٹا لگ جاتا ہے میری باتیں سننے لگ جاتے ہیں میں مسجد میں جاتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں میں تقریر کرنے لگا ایک دن خیال آیا چلو چلتے ہیں حج آیا تو میں محج میں چلا پڑ چل پڑا خاجہ صاحب حج میں پہنچے سامنے کھانا کعبہ کی دی بار سر سجدے میں رکھا کوئی آواز آئی ہائے 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 کتنے سجدے ہم کرتے رہتے ہیں آواز آئی اموین و دین مانگ کیا مانگتا ہے اوپر سے مالی کی آواز ہے تو سر اور نیچے لگ گیا سر سجدے میں بسد بسد اجز و نیاز عرض کیا بندہ نواز میں عرض کرتا ہوں میرے جتنے بھی مرید ہوں سجدے میں دعا کی آواز آئی جاؤ ہم تیرے مریدوں کو چندت دیں گے اب لوگوں نے یہ سمجھے شاید مرید اب انہی فرم نظر دوسری طرف جائے گی نہیں خاجہ کا مرید بختہ یار کاک خاجہ کا مرید بابا فریدو دین گھنجے شک خاجہ کا مرید خاجہ نظام دین اولیاء خاجہ کا مرید خاجہ خسرو یہ مرید ہیں آواز آئی تو کہے اب مدینے چلتے ہیں یہاں سے تو بات پنگ گئی مدینہ پہنچے ہیں حضور کے روزے پہ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں پھر واپس مسجدے کو با چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں ایک دن آواز آئی ہے مہینہ دین جاؤ ہم نے تجھے ہند کی سلطنت عطا کر دی جرت نہ ہوئی کہ پوچھ سکو کہ ہند کہاں ہے یہ تو آواز آگئی کہ تجھے ہند کی سلطنت دی یہ نہ جرت ہوئی کہ پوچھوں کہ ہے کہاں پھر محشن میں جا کے واپس ابھی لیٹے ہیں اگدم سے خدا تعالیٰ نے پورا نقشہ جمیر کا اور وہ لہور ملتان سارا دکھا دی جب یہ نقشہ دکھا پلا حاضری ہو گئی سرکار سے حاضری اب جرے بغداد آئے بغداد سے سیدھا ملتان گئے ملتان سے سیدھا لاہور آئے لاہور آئے تو داتا گنج بخش کے دروازے پر روک گئے چھے مہینے تک لاہور رکے رہے آپ کے نوریج میں اضافہ کر رہے چھے مہینے تک داتا گنج بخش علیہ جبیری رحمہ اللہ کے در پر رکے رہے اور اس میں چلہ بھی شامل ہے چھے مہینے تک رکے رہے اور ایک بات جہاں سن لو داتا صاحب بھی سید خواجہ مہینے تک میری بھی سید دونوں سید ہیں برادری برادری کو نہیں مانتی آپ دیکھ لیں ابو جال ابو لاہ و حضور کو کیوں نہیں مان رہے برادری برادری نہیں مانتی بڑا کم مانتی لیکن تصوف میں آکے برادری ہر شئے ختم ہو جاتی داتا گنج بخش علیہ جویری کے در پر رکے رہے اور قیام کیا جب پورا ہوا تو واپس گئے تو یہ جملہ بول گئے گنج بخشے فائزِ آلہ مظہرِ نورِ خدا کاملارہ رہنما یہ بول اور خواجہ صاحب کے موہ سے نکلے ہوئے جملے آج تک یوں لگتا ہے کہ جیسے بالکل تازہ کلام ہے یہ جملہ اور وہ دوسری ربائی جو ہے شاست حسین بعد شاست حسین بیہست حسین یہ جملہ آج تک اللہ اتبق اللہ شہر اللہ علموں میں مشہور آپ وہاں رکے وہاں سے لاہور سے پٹیالہ پٹیالہ سے رخ مڑا جمیر کا یہ جمیر جو ہے اصل میں آجا میر ہے آجا کہتے ہیں سورج کو میر کہتے ہیں پہاڑ کو اس کے نام جے میر آد میر جمشید پر جلو پر آجا میر ساتویں صدی میں اجمیر کی بنیاد رکھی گئی ساتویں صدی کے اندر اور یہ اکیسویں صدی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد چلتی چلتی پرتوی لاج چوہان تک مضبوط مرکز بن گیا چار سلطنتیں تھی خواجہ صاحب جب گئے پورے انڈیا میں چار اور ان چاہوں میں سب سے مضبوط ترین اجمیر کی تو راجس آپ نے اجمیر کو کیوں چنا اس لیے ہندوستان میں شرک تو تھا پر جو شرک کا مرکز تھا وہ اجمیر تھا چھوٹ شاک کی بیماری کہ یہ کمی ہے یہ کمین ہے اور میں بڑا ہوں میں راجہ ہوں یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے یہ بیماری کا مرکز اجمیر تھا خواجہ صاحب اجمیر میں پہنچے اونٹ آج بھی اجمیر میں ہیں تین لاکھ بندوں کا گزر برس بسر اجمیر میں اونٹوں پر ہوتا ہے تین لاکھ بندوں کی روزی روٹی کا ذریعہ اونٹ ہے اس کا خال اس کے بال ہڈییں دانت اس کا دور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان دو ہزار چار نومبر میں اونٹوں کی کانفرس راجستان کے اندر ہوئی ہیں تو تب بھی اونٹ تھے اب بھی اونٹ ہیں آپ گئے تو ولی کا یہ طریقہ ہوتا ہے صوفی کا وہ جب جائے گا تو کسی کے کپڑے نہیں لیتا خود لگوٹی پہنتا ہے دوسروں کو کپڑے لیتا ہے وہ کسی کی لگوٹی روزی پہ ہاتھ نہیں مارتا خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کے لئے لنگر جائے آپ نے دیکھا کہا چالیس بندے خواجہ صاحب کے ساتھ ہیں جب یہ آجا میرے میں پہنچے چالیس بندے ساتھ ہیں آپ نے سوچا کون سی جگہ ڈوڑے تو جو سب سے گھٹیا جگہ تھی جہاں گورمنٹ کے اونٹ بیٹھتے تھے آج بھی اونٹ گورمنٹ کے وہاں ہیں جس کو آرمی کے اونٹ کہتے ہو اس وقت راجہ کے اونٹ تھے گورمنٹ تھے جہاں وہ بیٹھتے تھے آپ مغرب کی سورج غروب ہونے سے پائلے وہاں پہنچ گئے تھے وہاں اونٹوں کی جگہ پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد گورمنٹ کے اونٹ آگئے دور مٹ کے اونٹ آئے تو اونٹوں کے رکھوالوں نے کہا اوباما اونٹ یہاں کہاں بیٹھا ہے تو ودی لڑتا نہیں کسی سے تھا ٹھیک ہے ویسے تو ہم نے تو سمجھا تھا یہ جگہ عام ہے تو یہاں اگر بیٹھ جائے تو کیا پرابلم ہے کہ نہیں یہاں اونٹ بیٹھے لئے آپ نے فرمایا ان کو پرے کر دو کوئی ضروری ہے کہ یہاں بیٹھ لگے یا کچھ ہے بھر بیٹھا دو نہیں یہی بیٹھے لئے تو خاجہ نے اسے لگا چاہتے ہیں یہ بیٹھیں ہم چلتے ہیں آپ نے جا کر وہاں جا کے دیرہ لگایا جاؤں کی چلہ گاہ ہے اس انہا ساغر کی جھیل کے کنارے پہ یہ جھیل تیرہ کلومیٹر کی اس کو بنایا گیا تھا تو یہ انہا جو ہے انہا دیو ایک راجہ گزرا ہے اجمیر کا ہی اور یہ اس کے دادا ہے غالباً پر تھوی راج کا اس کے نام پہ اس کا نام انہا ساغر آپ نے دیرہ لگایا وہاں اور اس کے عرد جد پندتوں کی چھوٹی چھوٹی دولی ہے تھی وہاں وہ بیٹھتے تھے اور یہ جھیل کے کنارے پہ میلہ لگتا تھا سال بعد خاجہ صاحب نے جگہ دوں گی بلکل سامنے مندر خاجہ صاحب بیٹھ دے جب بیٹھے تو اونٹ تو بیٹھے تھے خاجہ تحجد میں اٹھ گئے تحجد پڑی فجر پڑی سورج نکلا اشراد پڑھنے لگے اشراد پڑھ کے فارغ ہوئے تو بندے دھوڑتے ہوئے آگئے آپ نے مڑ کے دیکھا بندے آ رہے ہیں تو یہ بندے کون تھے یہ وہی تھے جو کل خاجہ سے کہہ رہے تھے اٹھ ہی آئیں اونٹ بیٹھیں گے یہ صبح کے وقت جب راجہ نے آدھر دیا آج ہمیں جانا ہے جائے اونٹ لے کر آؤ یہ اونٹوں کو جب لینے کے لیے آئے ہیں تو اونٹوں کو اٹھائیں تو اونٹ اٹھتے نہیں گورنمنٹ کے اونٹ بڑے صدائے ہوئے ہوتے ہیں آرگی کے اونٹ دیکھ لیجئے اونٹ اٹھیں گے رہے بڑے پرشان ہی تو دو تن ایک بندہ بیٹھ میں سے بولا جان لگا یہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے بابا بٹھا گیا ہے اس کے پاس چلو وہ اٹھائے گا انہیں اب سب بابا کے پاس جب اس کو راپڑے جان لگے کدھر آئے ہو کہا بابا اونٹ اٹھ نہیں رہے انہیں اونٹوں کو اٹھائیے تمہیں لگے اللہ جاؤ کھڑے ہو گئے اتنا کہاں واپس پہنچے تو اونٹ کھڑے تھے اب جب واپس پہنچے تو دیر ہو چکی تو راجہ نے پوچھا ہوئے اتنی دیر کیوں لگائی آپ کو پتا ہے جب وزیراعظم کی گاری ڈریور دیر سے لائے تو وزیراعظم پوچھتا ہے یہ پہلی پہلا ذکر ہے دربار میں خاجہ کا کیوں دیر لگائی کہا بھی اونٹ لینے گئے تھے تو وہ اونٹ اٹھے نہیں ایک بابا آیا ہے کالی آیا ہے اس نے اتنا کچھ جادو کیا کہ اونٹ بیٹھ گئے بات آئی گئی ہوگی یہ پہلا ذکر تھا خاجہ کا دربار کے اندر اب خاجہ کے مرید پانی لیتے ہیں نہاتے بھی جھیل پر ہیں روز پندت دیکھتے ہیں اور پندتوں کی جان جاتی ہے کہ پانی بھش ٹو رہا ہے پانی پلی ٹو رہا ہے اور کہنے لگے سارے مل کر راجہ کے پاس گئے کہہ لگے راجہ ان مسلمانوں کو روکو یہ ملیچوں کو وہ مسلمانوں کو ملیچ کہتے تھے ان ملیچوں کو روکو یہ ہمارے پانی کو پلید کرتے ہیں اور یہ پرسوں ہمارا میلہ ہے دس ہزار آدمی اشنام کرنے آئے گا آپ اسے روکو ورنہ ہم ماریں گے انہیں کہا جاؤ تمہیں اختیار ہے جیسے روکنا چاہتے ہو روک دو سارے پندت آئے جتنے مسلمان نہارے کے پکڑ کے اتنا مارا کسی کا دانٹ اٹھ گیا کسی کے سر سے خون اور کسی کے بازوں سے خون روتے ہوئے مرید خاجہ کی بارگاہ میں پہنچے خاجہ کو اپنے مریدوں سے وڑا بیار ہے جب دیکھا کہ خون بیار آئے کہ کیا ہوا عرض کرنے لگے راجہ کے بندوں نے مارا پندتوں نے مارا ہندووں نے مارا آپ نے فرمایا کیوں مارا کہنے لگے کہتے ہیں تمہیں ہمارے پانی کو پلید کرتے ہو آج کے بعد ہمارے پانی سے تم نہ نہا ہوگے نہا اپنے ہاں کا ذات ہوگے اب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کیوں ایسا کیا کیوں کافی دنوں تو گزر گئے کہہ لگے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں ہمارا بہت بڑا میلہ ہے تم آؤ گے تو ہمارے ہندو بھاگ جائیں گے وہ تمہیں پلید سمجھے فرما لگیا اچھا اب تو رک جاؤ جب کل میلے کا ٹائم آئے تو مجھے ساتھ لے چلنا میلے کا پرسوں ٹائم آیا تو خواجہ خود چلے اور خواجہ کے چیرے پہ اتنا دب دبا تھا جو چیرہ دیکھتا تھا عیبت میں مبتلا ہو جاتا خواجہ صاحب یہ تو پلکوں نے جب دیکھا آگے بڑھ کے مارنے لگے چیرہ یوں جب آپ نے اٹھا روٹ جائے خواجہ صاحب نے فرمایا ہم سمجھ کے تم کیا چاہتے ہیں کیا اجازت دیتے ہو کہ یہ لوٹا پانی کبر لے پھر کبھی نہیں آئیں گے تم کہو گے تو آئیں گے ان کے موہ سے نکل گیا لے لو بھر یہیں پھس گئے آپ نے فرمایا چلو آگے بڑھو خود نہیں گھڑے مرید سے کہا تو پھر لوٹا ڈالا جھیل میں جھیل کا کنیکشن دریا سے ہے جو جا کے ریسرچ کر لو یوں ڈالا خواجہ صیدھے کھڑے دیکھ رہے ہیں لوٹا جب بھر گیا تو فرما لگے آہستہ آہستہ انچہ کر لوٹا بھر کے یوں جو مرید اپنی کمر بھی سیدھی کر رہا ہے لوٹے کو اٹھاتا جا رہا ہے جو جو لوٹا اوپر آ رہا ہے جھیل کا پانی نیچے جا رہا ہے لوٹا جب یوں برابر سیدھ میں آیا پانی ختم خواجہ آگے آگے مرید پیچھے پیچھے پانی ختم دس ہزار بندہ کھڑا ہے سارے پیٹنے رونے لگ گئے اب جدہ جدہ خواجہ پیچھے پیچھے تندر سب پیچھے خدا کا واسطہ یہ کیا کر گیا تو سارا پانی لے گیا پانی تو پلٹا دو خواجہ صاحب رک گئے ہمیں لگے تم نے خودی تو کہا تھا کہا حضور واپس گا لیے ورنہ یہ لوگ آج اشنان کیے بینہ چلے جائیں گے یہ خواجہ کا دوسرا ذکر ہے دربار میں خواجہ واپس پلٹے پھر کھڑے ہو گئے فرمانے لگے ڈال پانی لوٹے کا پانی ڈالنے لگے جون جون لوٹا خالی ہوتا جائے جھیل کا پانی بلندی پہ آتا جائے اب میں یہاں آپ کو روکوں جیسے علامہ ویسی سب کہہ رہے تھے خواجہ مہین الدین حسنی حسینی حسین کربلا میں گیا تھا تو پانی خوش کیوں نہیں کیا خواجہ اجمیر میں آئے تو پانی خوش کر دیا امام حسین بڑھے ہیں کہ خواجہ بڑھے ہیں امام حسین بڑھے ہیں چاہیے تھا کہ جب ان کا بچہ علی اسگر پیاسا ہو رہا ہے تو رہے فرام سکا دیتے نہیں اور ایک بات آپ کو بتا دو حسینیوں کے قبضے میں جب پانی آیا تو گھر تک پچھایا یزیدیوں کے قبضے میں پانی آیا تو ساتھ والے کو نہیں دیا یہ حسینیوں کے قبضے میں آیا تو گھر تک پہ کر آئے اب سوال یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے پانی کیوں سکا دیا اور امام حسین نے پانی کو برکار رکھا خود جان دے گا تو سن لو جملہ اس وقت اسلام کو بچانا تھا استقامت دکھائی یہاں اجمیر میں اسلام کو پھیلانا تھا کرامت دکھائی جب بچانا ہو تو استقامت دکھائی جاتی ہے جب پھلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے دس ہزار بندوں نے اے دس پاٹ میلے پہ کلمہ پڑھا یہ دس ہزار نے کلمہ کیوں پڑھا سمجھ گئے کہ پانی سے تن تو صاف ہوتا ہے من صاف نہیں ہوتا من صاف کرے گا تو یہ بابا کرے گا جس نے تن صاف کرنے والی چیز گھنچ نہیں دس ہزار نے کلمہ پڑھا پورے راجستان میں بھونچال آ گیا راجستان میں بھونچال آ گیا جب کسی بندے کے ماننے والے بڑے ہو جائیں اس کے چاہنے والے بڑے ہو جائیں اس کے مرید بڑے ہو جائیں اس کے تابہ فرمان بڑے ہو جائیں اس کے فالوار بڑے ہو جائیں تو پھر مقابلے پر بڑے بڑے سکالر آ جاتے ہیں آو اس کو ہراتے ہیں علم سے یہ بڑی چال ہوتی ہے پھر مولمی کیا کرتے ہیں سوچ سوچ کے سوال آتے ہیں بڑا بڑا لامہ آ رہا ہے یہ دیکھونے درہا ہے سوال پچھو اس کے جواب نہیں آئے گا تو علیہ اکرام کیا کرتے ہیں جب علیہ اکرام بیٹھے ہو سب سے پہلے وہ جو بڑا خرپینج ہوتا اس کا علم سلم کرتے ہیں جب علم سلم کر لیتے ہیں ساری سلیٹ صاف ہو جاتی ہے پھر بعد میں علم دے کے دوبارہ اس کی سلیٹ پر بھرتے ہیں راجہ نے یہ کہا پھر تلی راج چوہار نے سب سے بڑا اپنا سکالر سادورام بھیجا یہ اس کا اب حملہ شروع ہو گیا سادورام سے کہا لگا سادورام میری پوری راجستان کے اندر تجھ سے بڑا سکالر کوئی نہیں ہے جا جا کے اس بابے کو درہ بتا کہ تُو کچھ بھی نہیں ہے میں سب کچھ ہوں سادورام آیا آپ کو پتا جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ بڑا خرکتا بنایا تو تصفو جب تک نہ آئے سبر نہیں آتا اب وہ بڑا اچھلے یہ بات یہ فلسفہ یہ آیت یہ فلسفہ یہ بات آپ نے نچر نیچی کی جب وہ بہت زیادہ پھدکانہ اپنے یوٹ چیرہ اوپر بلد کیا فرما لگے سادورام تو بڑا اچھل رہا ہے ہم تو تیرے ماتے پہ بیک رہے ہیں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وہ اتنا کہنا تھا کہ سادورام دھراموں کر کے نیچے گر گیا ہوش آیا تو کہتا حضور کلمہ پڑھوائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوائی سکالر جب بند ہو جائے تو پھر لوگ جادو کرتے ہیں اب برتوی راج کا تیسرا حملہ ہوا خاجہ پر عجی پال جوگی سے بولا عجی پال جوگی کے چار سو شہیر بیسے تھے جو کمال کے جادو کرتے ہیں آپ اندازہ لگا دیں گے کہ اس کی پہنچ راجستان میں کتنی ہے اس نے کہا کہ جو تو چاہے گا میں تجھے دوں گا اس بابے کو یہاں سے بھگا عجی پال نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود وہ مرن چھالا پہ بیٹھا مرن چھالا کہتے ہیں ہرن کی خال کو خود وہ ہرن کی خال پہ بیٹھا اور یوں اڑتا رہا اور اس کے جو چار سو چیلے ہیں ہاتھ میں انہوں نے سانکھ پکڑے ہوئے اور رستے میں کوئی پہاں آتا ہے یا جو بھی آتا ہے یوں چھلانگ لگاتے ہیں جیسے بندر آ رہے ہیں چیستے ہوئے شور پر پا خاجہ نے پوچھا کیا ہوا کہا حضورت جادو پر آ رہے ہیں ایک دم خاجہ ہوتے آپ نے اپنے چاویس مریدوں سے کہا اندر آگو اندر بلا کے پورا ایک حسار بانگیا کہا جب تک میں نہ کہوں اس سے باہن نہیں نکلنا خاجہ بیچ میں بیٹھ گئے پھر دور موسیلی پھر پلٹ آیا راجہ بیٹھا ہے تب فیرون بیٹھا تھا جادوگار تب بھی تھے جادوگار اب بھی ہیں تب موسیٰ سامنے تھے آج وہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا العلاماء امت کم بیائی والی اسرائی اس نے سب سے پہلے کیا دیا آگ پھینکی وہ کچھ پڑھ کے پھونکتے تھے آگ چلتی تھی جو ہی وہ لکیر کے برابر آتی تو گر جاتی آگے نہ بڑھ دی پھر انہوں نے سامپ کھینکنے شروع کی سامپ آئے تو سامپ کنارے پہ پہنچے تو جل کے دھڑک کے مر جائے اب وہ خود مرگ چھالا پہ بیٹھ کے اڑنے لگا جو ہی وہ اڑنے لگا خواجہ نے یوں نظر لگائی نالائنے چوبی پہ تو انہوں نے کہا اچھا تم بھی اڑنا چاہتی ہو خواجہ نے نظر کی نالائنے چوبی اٹھی سر پر پڑی تو اب وہ سمجھ گیا نہیں بات جادو کی نہیں بات پچھو اور ہے نیچے آیا اور آکے کہتا ہے میں کالیمہ پڑھتا آپ نے اس کا نام ساتھ بازنے ساتھی جو بھی عجیبال نے کالیمہ پڑھا جب گروہ نے کالیمہ پڑھ لیا تو سب نے پڑھ لیا جب یہ جب ختم ہوا تو اب تو راجہ پرشان اب خاجہ میندی نے میری چشتی رہا مولا نے آپ کا مرید راجہ کے دربار میں کام کرتا تھا فما لگے جاؤ جا کے راجہ سے کہہ دو اسلام قبول کر لے یہ باتیں آپ کو بڑے تسلسل سے بڑی مہنس سے بنانا پڑتی ہیں اسے سمات کیجئے کبھی بیان کریں گے تو آپ کا من بھی راضی ہوگا اور بچوں تک صحیح تلیم پہنچے گی راجہ سے کہا راجہ اسلام قبول کر راجہ نے اسی کو پکڑ کے وہ مارا کے سر پھاڑ دیا تو میرا نوکر ہو کے مجھے کہتا ہے اسلام قبول کر جا جا کے آپ نے پیر کو کہہ دے کل محرم شروع ہو رہا ہے تو کل نہ نکلا کے تری گردن اڑا دو گا سر سے خون بے رہا ہے اور راجہ کے دربار سے مرید نکلتا ہوا خاجہ کے دربار میں پہنچا حضور محرم شروع ہونے والا اور راجہ نے آرڈر دیا ہے کہ کل تک اگر آپ شام سے پہلے یہاں سے نہ گئے آپ کی گردن اڑا دی جائے گی آپ نے سر کو جھکا لیا سر جھکا کے پڑی دل تک سر جھکائے رکھے اگرم سر اٹھایا فرما لگے ہم جا رہے ہیں لیکن تیرے راجے کو ہم نے زندہ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار کروا دیا یہ کہہ کے خواجہ محرم میں اٹھ گئے جمیر سے سیدھا افغانستان گئے آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں حضرت احمد و میرے بھی سیدھا افغانستان پہنچے شہاب الدین غوری کی خواب میں شہاب الدین غوری ترائم کی جنگ کے بعد ایک سال ہو گیا سویا نہیں پچھلے سال بڑی بری طرح ہار گیا تھا پرتوی راج سے ایک سال تک وہ اپنے محل میں سویا نہیں زمین پہ سو راج اب تک میں جیتوں گا نہیں میں سووں گا نہیں خواب میں بابا پہنچے چلو جاؤ اٹھو پرتوی راج کو زندہ ہم نے تیرے ہاتھوں کے افطار کروا دیا ہے اس بات کے اس نے سارے مول بھی کٹھے کر لی مجھے رام کو خواب آیا ہے سارے علماء پہ یک عباس بولے یہ نہیں بولے یہ ادغاس و اخلام ہے نہیں یہ بلکل آپ کو اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ آپ حملہ کیجئے ایک لاکھ بیس ہزار کی فوج لے کر شاہد الدین غوری چلا پشاور پشاور سے ملتان ملتان سے لہور لہور جب پہنچا تو خواجہ یہاں سے جدا ہو رہے اب لہور سے آنے جب جو بڑھتا ہے تو رکل الدین حمزہ کے ہاتھ شاہد الدین غوری نے راج پر ثبی راج چوہان کو لیٹر بھیجا اسلام قبول کر نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اب ذرا جملے سنیے گا اور یہ جملے یاد رکھئے گا پھر ثبی راج چوہان نے رکل الدین حمزہ کو کہا سنوے جا کے اپنے بادشاہ کو کھو کیا تو پشلی مارک کھل گیا تجھے اگر اپنا خیال نہیں تو اپنی نامراد فوج کا تو خیال کر جملے سن رہے ہیں اپنی نامراد فوج کا ہی خیال کر لے تو جانتا نہیں تین ہزار تو میری فوج میں صرف ہاتھی ہیں اور تو جانتا نہیں کہ تین لاکھ سوار ہیں میری فوج میں اور تو جانتا نہیں کہ ایک سو پچاس راجہ میرے انگر جنگ لگ رہے تھے اور میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے پاس ٹوٹل ایک لاکھ لیس آزار فوج ہے میں تیری ہیڈ سے ہیڈ بجا دوں گا میرے قریب مت آنا اور واقعی اگر سوچا جائے کسی کو بٹھایا جائے تو جزیعہ نگار کو جس فوج میں تین آزار ہاتھی ہیں ایک سو پچاس راجہ ہیں تو اس کے سارے راجاؤں کا ہائیٹ راجہ کے کتے کتے بندے اور اس کے بعد تین لاکھ سوار ہیں پیتل کا شمار ہی نہیں واپس جب آیا تو شاہب الدین غوری کو پھر خواب جات آیا سرسلطی کے کنارے پہ لڑائی شروع ہو گئی جنگ شروع ہوئی صبح کے ٹیم دوپیر تک شاہب الدین غوری کے چھکے چھوڑ گئے دوپیر کو ذرا جنگ تھمی ایک درخت کے ریچے بیٹھے ایک سو پچاس راجہ بیٹھے راجوں نے کلوار پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا فتح یا موت اس کے بعد جیسر کا تلک لگایا تلسی کا فتح یوں زبان پہ رکھا ایک ایک بیڑا اٹھا کے موں میں رکھا اور شرمت کا بیالہ دیا پینے کے بعد کہنے لگے لڑائی پھر سے چلو اب جب لڑائی شروع ہوئی تو شاہب الدین غوری نے ایک کام کیا تھا کل مندی کا کہ فوج کو چار حصوں میں ڈوائیڈ کر دیا تھا اور اس نے ایک حصہ سوال کے رکھا ہوا تھا کہ جب مشکل ہوگی تو یہ حصہ پھر میں جنگ میں ڈالوں گا اب وہ چوتھا حصہ جب ڈالا تو میں طریق پڑھتے ہوئے دم خیال آیا لگتا یہ چوتھے حصے میں خالد بن ولید کی توجہ آگئی تھی یہ چوتھا حصہ ساری کراس کرتے کرتے بیچ میں گس گیا وہ قطعہ غارت کی پھر کہ راجہ پرثنی راجچوہان خود بھاگا جب بھاگا تو اس کو زندہ پکڑ لینا گیا اور راجہ کھانے راؤ کھانے جب مرا تو اب جنگ کا نقشہ چوٹری چیج ہو گیا پرثنی راج پکڑا گیا راجہ جیچنگ راجہ کے ساتھ شاب الدین غولی رحمہ اللہ ان کے ساتھ ملا اب اجمیر میں داخل ہونے لگے کیونکہ اجمیر اس کا کیپیٹل تھا اجمیر میں داخل ہونے لگے تو اثر کے بعد اجمیر میں داخل ہوئے اجمیر میں جب داخل ہوئے تو خاجہ مینوں نے اجمیری پہلے پہنچ چکے ہیں خاجہ جب وہاں پہنچے شاب الدین غولی جب درمیان میں میدان میں پہنچا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا میدان میں دیکھنے لگا اتنا بڑا میدان اور میدان میں لوگوں کی تداب اور مغرب کی نماز باچمات اجمیر میں ادا کی جا رہی ہے شاب الدین غولی بڑا پرشان ہوا کہ اجمیر میں اتنے بڑے مجمیر کو نماز کھول بنا رہا ہے تو چونکہ مغرب کو بادشاہ بھی نماز پڑھتے تھے فورا شاب الدین غولی نے نماز کی بھی ہیت باندھ لی راجہ جیچاند سب کڑا ہے باقی بھی جوتے جو نہیں مسلمان نہیں وہ سب کڑے نماز جب مغرب کی نماز کا سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام اسلام سلامتی رب کی رحمت شاب الدین غولی آگے پڑا چیرتا ہوا صف آگے گیا آگے جب پہنچا تو خاجہ صاحب کے چینے کو دیکھ کے تو آنکھوں سے آنسوں تو روئے جائے روتا جائے روتا جائے روتے روتے قدموں میں گر گیا کہنے لگے بابا تو تو وہی ہے جو میری خواب میں آیا تھا تو نہیں تو مجھے کہا تھا کہ حملہ کر اب قدموں میں گر کے کہنے لگا حضور مجھے مرید کیجئے تو شاب الدین غوری خاجہ مہینو بھی میری چشتی کا مرید ہو اب یہ تو وہاں سے چلے گئے بہت بڑی مسجن وہاں جبیر میں بنائی خاجہ صاحب کے مرید ہیں خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ انہوں نے لیٹر لکھا کی حضور میں آ رہا ہوں تو مجھے اجازت دیجئے چالیس دن کا رستہ تھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں قدم بوسی کے لیے میں آ ہوں آپ نے فرمایا تو رک میں آ رہا ہوں خاجہ صاحب اجمیر سے چلے خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے لیے وہاں پہنچے تو سلطان شمس الدین الٹمیش میم کے نیچے زیر ہے سلطان شمس الدین الٹمیش بادشاہ پر خاجہ مہین الدین اجمیری کے قدم چومنے کے لیے حاضر ہوا ابھی آپ وہیں ہیں خاجہ کتب الدین بختیار کاکی سلطان شمس الدین الٹمیش زل حاج شروع ہوئی تو خاجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ کا لیٹر آیا تم دونوں وہاں رکھو میں آ رہا ہوں یہ طریق میں میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ خاجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ خوش دلی میں مہچے کیا عالم ہوگا مہین الدین چشتی وہاں کتب الدین بختیار کاکی وہاں عثمان حرونی رحمہ اللہ بھی وہاں سلطان شمس الدین الٹمیش حاضر ہوا کہہ لگا حضور میں آپ سے فیض لینا چاہتا ہوں عثمان حرونی رحمہ اللہ نے فرمایا مہین الدین جی حضور اس کے لیے کتاب لکھو جس میں آیاتِ قرآنی ہوں جس میں آدیث ہوں اولیاءِ کرام کی حکایات ہوں آثار ہوں وہ اس کے لیے لکھتو خاجہ مہین الدین میری چشتی رحمہ اللہ نے لکھا کتب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ بھی فیض لیتے رہے یہ بھی اس کے لیے حرونی رحمہ اللہ واپس گئے خاجہ مہین الدین میری چشتی اجویر میں واپس آگئے واپس آئے اب آپ نے ایک دل لیٹر لکھا کتب الدین مختیار کاکی رحمہ اللہ سے کہ تم آجاؤ وجہ ملنے کے لیے کتب الدین مختیار کاکی رحمہ اللہ ملنے کے لیے آئے آپ نے فرمایا اے شیخ علی سنجری سے اے شیخ علی سنجری خلافت نامہ لکھو خلافت نامہ لکھا گیا جیسے ہمارے پینو مرشد نے اشتہا قریشی صاحب کو لکھے دیا ہم مجھے عطا کیا انہوں نے وہ مریدوں کو لکھے دیتے ہیں لکھو جب آئے ہیں تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہوں لکھا گیا اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے آپ نے وہی نقشہ پھر بغداد والا آگیا آپ خرکا ان کو دیا نالانے چوبی انہیں عطا کیا دستا انہیں عطا کی مسلح عطا کیا اور کہا سنو یہ قرآن میں خود پڑا کرتا تھا میں تمہیں دے رہا ہوں اور پھر فرمان لگے جاؤ جس کو مرد سمجھو تم اسے دے دینا میرے پیر نے اس کی رکھوالی کی میں نے کی اور میں تمہیں دے رہا ہوں اب تم جسے مرد سمجھے تم اسے دے دینا اب لیٹے جب لیٹے تو خواجہ خطب دی رکے ہوئے اب میں سوچ رہا ہوں یہ رکے ہوئے کیوں ہیں جب پیر گیا رہیں گے چلے جاؤ رکے ہوئے ہیں تو مجھے پھر ایک جگہ یہ بات مل گئی کہ خواجہ خطب دی سوچ رہے تھے دماغ میں کہ کاش کے مجھے اجازت مل جائے کہ میں پہنچوں ملوں ابھی سوچ رہے ہیں کہ خواجہ مسکورہ پڑے کہنے لگے ہاں آگے آؤ چون لو خواجہ خطب دی نے جھک کر پیر کے پہنچوں میں اور چل پڑے چالیس دن کا رستہ ہے بیس دن کا تیہ کیا کہ خواجہ مہینہ دی جمیری کشتی رحمہ اللہ عشاء کی نماز پڑھ کے حجرے میں ساری رات وجد ہوتا رہا آپ کے کفیت وجد کی تاریخ نہیں مرید سنتے رہے کہ ابھی تک وجد کی آوازہ رہی جب فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا جب آزان دیتے ہو وہ کفیت بند ہو گئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضور آج باہر نہیں آئیں گے کافی وقت ہوا تو دروازہ توڑا گیا اندر گئے تو دیکھا لیٹے ہوئے ہیں چہرے سے نور کی شوائے میں کر رہی ہیں ان کا جنازہ آپ کے بڑے میٹے نے پڑھایا حسین نگولی نے مزار بنایا آج ان کا روزہ یا دھر پوری دنیا کے لیے مرکز ہے کسی بھی شعبے کا بادشاہ ہے کریگٹ کا ہو سیاست کا ہو فلم کا ہو یا مسلمانوں کا یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہر ایک کو وہاں حاضری دینا پڑتی شیخ حسینہ واجد نے حاضری دی ہمارے پاکستان کے صدور حاضری دیتے اندرہ گاندی دو مرتبہ دی بینظیر گھوٹو وہاں گئی راجہ مشارب یہ بھی یہ پر یہ بھی یہ صدوق حاضری دے رہے ہیں وہاں اللہ حکم جللہ شاہد آج ہی کی بات نہیں ہے اکبر بادشاہ آگرے سے دو سو اٹھائیس مین پیدر چل کر خاجہ کے روزے پہ گیا دو سو اٹھائیس مین پیدر چل کر خاجہ کے روزے پہ گیا اور جا کے پیان لگا چطور کی جنگ فتح ہو جائے تو بہت بڑی دیگ خاجہ کے دروازے پہ چڑھاؤں گا چطور کی جنگ فتح ہوئی اتنی بڑی دیگ چڑھائی کہ جس میں سو من چاول پکتے ہیں اور اس کے بعد جہیر نے کہا مجھے اگر فتح ہوئی تو میں بھی دیگ آج وہ دیگوں کا حال آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہے خاجہ صاحب کو گلاب کے پھول بڑے پسند ہے بس بات میں ختم کرنے لگا خاجہ صاحب کو گلاب کے پھول بڑے پسند ہے آپ جو ہیں جو بھی کوئی گرید آتا تو کہہ دے گلاب کے پھول لاؤ گلاب کے پھول کم ہوتے تھے فرماتے ہیں یار بڑے کم لائے ہو اللہ کو اپنے پیارے بندوں کی پسند بھی کتنی پسند ہوتی ہے جاؤ اجمیر میں چلے جاؤ تمہیں اب گلاب کی فصلے نظر آئیں گی فصلے نظر آئیں گی چمیلی موکیہ گلاب اور پوری دنیا کے اندر گلاب کی فصل اٹھتی ہے کمی کم ہوتی ہے کمی زائد ہوتی ہے لیکن اجمیر میں جو بھی اگاتا ہے گلاب کی فصل کے کمی نہیں ہوتی بڑھوتی ہوتی کہ جو آپ کی پسند تھی خدا تعالی نے آپ کے قدموں میں اگاتی اور آپ جانتے ہو ہندوستان کے اندر اٹر کا گلاب گلاب کا اٹر سب سے پہلے جانگیر کے دور میں بنایا گیا سب سے پہلے ہی دوستان میں گلاب کا اٹر جانگیر کے دور میں بنایا گیا تو جانتے ہو کھون کہا سے آئے تھے اجمیر سے اجمیر سے وہ اتنا پیارا اجمیر لگتا تھا اسے کہ جانگیر تو رہتا ہی یہی تھا اب آپ جب کبھی وہاں جاؤ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یہ آج خصوصی طور پر پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پٹکے ہمیں عطا کیے گے تو یہ جو ہی پٹکا میرے گلے میں آیا تو میرے دماغ میں یہی سوچائی کہ پٹکے ڈالے جاتے ہیں یہ اوپر سے آواز آگی آج سے تمہارے گلے میں ہمارا پٹکا ہے آج سے ہم افتاد تیرے گلے میں ہمارا پٹکا ہے تو یہ ہم ان اولیاء اکرام کے در کے خادم ان دن کے در کے سن جب بن جائیں یہی بہت بلندی اور پرواز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا پروردگار عالم خاجہ مہینوں نے جو میری چشتی رہا مولا کے صرف سٹوری کو سننا ہی کافی نہیں ہے آپ نے بہت سارے پیامات دنیا کو دیئے ہیں ان میں سے سماک کر لیجئے آپ فرماتے ہیں جو شخص بوکوں کو کھانا کھلاتا ہے توجہ سے سنیئے گا بوکوں کو جو کھانا کھلاتا ہے قیامت کے دن اس کے اور دوزق کے درمیان سات پردے حائل ہو جائیں گے یعنی دوزق سے اللہ اس کو دوری دے دے گا اور آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اس طرح ہو جانا چاہیے آپ اس کا نام عارف لیتے ہیں ایسا عارف کی علامت یہ ہے کہ فیاض وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بارش اور سورج کی روشنی ہے نہیں دیکھتی کہ کس کا گھر ہے نہیں دیکھتی کہ غمیر ہے کہ غریب ہے سورج کی طرح ہر ایک روشنی بارش کی طرح ہر ایک کے دھر میں فیاض اس طرح ہو جاؤ کہ سب کو دیتے جاؤ کوئی رشتہ دار تمہیں چاہتا ہے یا نہیں چاہتا تمہاری محالبت کرتا ہے یا دوستی یہ مت دیکھو فیاض ہو جاؤ سورج کی طرح بارش ہر ایک کے دھر نہ پڑتی ہے اور آجز ہو جاؤ زمین کی طرح اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے سب کو دونوں جہاں میں بلائی عطا فرمائے میں خاص طور پر شاکر ابراہیم اسبانی صاحب کا سعداد ابراہم جلوہ فرمائے میرے بین خانہ کے چشم و چراز جو ہیں وہ بھی ہاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم سب کو دونوں جہاں میں بلائی عطا فرمائے باقیو دعوانا لحمدلہ رب العالمين سلامین اکرام میں مکہ بحصر کی مددامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے علامہ قبلہ نائیمی صاحب کامل کی بہرائیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں آپ تشریف لائے اور خاجہ صاحب کے عرص مبارک میں آپ نے بہت قیمتی گفتبو فرمائے جو سب حاضرین سن کا محضوظ ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد ابراہیم عثمانی صاحب کو پورا پورا جر عطا فرمائے جنہوں نے اس پورے پروگرام کو احتمام کیا اب صلات اسلام لکھائے جو موسیقا موسیقا